السلام علیکم میں ہوں غلامو انہدر اگر آپ کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں روزگار بھی بند ہو چکا ہے گھریلو حالات بھی انتہائی پریشان کن ہیں کسی طرف سے کوئی بھی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی نہ ہی کوئی راستہ اچھائی کا دکھائی دے رہا ہے اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے آج آپ کو میں غیبی امداد ملنے کا بہترین وظیفہ بتاؤں گا جو بندہ صبر و تحمل سے یہ عمل کر لے گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو اس کی غیب سے مدد ہوگی یہ عمل کتنے دن تک کیا جائے گا کیسے ہوگا اس کا یوز کیسے ہوگا یہ تمام پہلے سنیں گے اس کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے سنیے کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہ جو تعویز آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس تعویز کو آپ نے لکھنا ہے کسی بھی اچھی ساعت میں اچھی گھڑی میں اس کو آپ نے لکھنا ہے اور اچھی ساعت ساعت زہرہ ساعت مشتری یا شمس و قمر میں کوئی سی بھی اچھی ساعت میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نے نماز فجر کے بعد لکھنا ہے ایک ہدایت سن لیں کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرے گا ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل بیکار ہو جائے نماز کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے نماز فجر کے بعد اور آپ نے دوستو یہ تعویز لکھنا ہے تعویز کو آپ اس طرح لکھیں گے جس طرح سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تعویز آپ نے نمبر وائز لکھنا ہے پہلے ایک خانہ پھر دوسرا خانہ پھر تیسرا خانہ پھر چوتھا خانہ اس خانے کی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے جس ترتیب سے خانے میں ہنسے لکھے ہوئے ہیں ان ہنسوں کی ترتیب سے آپ نے خانے پر کرنے ہیں اوپر والی لائن بالکل سیدھی نے لکھنی بلکہ آپ سب سے چھوٹا ہنسہ دیکھیں خانے میں کون سا ہے وہ ہنسہ سب سے پہلے لکھیں اس کے بعد دوسرے خانوں میں دیکھیں اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا یعنی چھوٹی ترتیب سے اوپر والی ترتیب تک آپ نے خانے پر کرنے ہیں یہ خانے اس طرح جب پر ہو جائیں گے تعویز آپ نے لکھ کر اس پر دو ہزار تین سو پچھتر مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الغالمین یہ آیت کریمہ آپ نے دو ہزار تین سو پچھتر مرتبہ اس پر پڑھ کر دم کرنی ہے اس تعویز پر اور اس تعویز کو آپ نے رکھ لینا ہے دوسرے دن پھر آپ جب اسی جگہ پہ بیٹھ کر تعویز لکھیں گے تو دوسرے دن آپ نے پہلے والے دن کا تعویز سامنے رکھ کے دوسرے دن دوسرا تعویز لکھنا ہے پہلے والا تعویز آپ نے سامنے رکھ لینا ہے اس سے دیکھ دیکھ کے آپ نے دوسرے دن کا تعویز لکھنا ہے دوسرے دن کا تعویز بھی اسی ترتیب سے ہی لکھیں گے اور کسی اچھی ساعت میں لکھیں گے اور اس کو لکھ کر آپ نے دو ہزار تین سو پچھتر مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الغالمین اس آیت کریمہ کو دو ہزار تین سو پچھتر مرتبہ پڑھ کر آپ دوسرے دن والے تعویز پر دم کر دیں گے اب آپ پہلے دن والے تعویز کو لپیٹ کر آٹے کی گولی بنا کر اس تعویز کو آٹے کی گولی کے اندر بند کر کے کسی دریاں کے برد کر دیں دریاں برد کر دیں دریاں میں ڈال دیں پانی اس کو بہا کے لے جائے گا اب آپ کے پاس دوسرے دن والا تعویز بچے گا اس کو آپ نے رکھ لینا ہے تیسرے دن کا جب تعویز لکھنا ہے تیسرے دن کا تعویز لکھتے وقت دوسرے دن والا تعویز آپ نے سامنے رکھ کے تیسرے دن والا تعویز لکھنا ہے اور پھر تیسرے دن والا تعویز لکھ کر اس پر دو ہزار تین سب جتر مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الغالمین یہ آیت کریمہ اس پر پڑھ کر دم کر دینی ہے اب اسی ترتیب سے دوسرے دن والے تعویز کو بھی آٹے کی گولی بنا کر اس کے اندر اس تعویز کو ڈال کر پانی کے سپرد کر دیں یہ تعویز اس طرح آپ پانی کے سپرد کرتے رہیں گے اور اس سے اگلے دن والا تعویز ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ تعویز پر پڑھ کر دم بھی کرتے رہیں گے یہ عمل جب آپ چالیس دن تک کر لیں گے تو آخری دن والا جو تعویز ہوگا اس تعویز کو آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ آپ نے ان تالیس میں دن والا تعویز اپنے سامنے رکھنا ہے اور چالیس میں دن والا آپ نے تعویز لکھنا شروع کر دینا ہے بلکل اسی ترتیب سے لکھ کر دو ہزار تین سو پجتر مرتبہ آیت کریمہ آپ نے پڑھ کر دم کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو آخری دن والا تعویز ہے اس کو آپ نے موم جامع کر کے اپنے دائیں بازو کے ساتھ باندھ لینا ہے اور اس سے پہلے دن والے تعویز کو آپ نے آٹھے کی گولی میں بند کر کے پانی میں یا دریا میں بہا دینا ہے اور یہ تعویز چالیس سے اکتالیس دن تک لکھنے ہیں اس کے چالیس دن آپ نے پورے کرنے ہیں اور چالیس دن پورے کرنے کے بعد جو آخری دن والا تعویز چالیس میں تعویز ہوگا اس کو آپ اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیں گے اب یہ چلہ جب آپ پورا کر لیں گے اس چلہ پورا کرنے کے بعد تعویز آپ نے نہیں لکھنے پھر آپ نے صرف ڈیلی تین تیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اس آیت کریمہ کو تین تیس مرتبہ ڈیلی نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ آپ اپنے رستے کھلتے نظر آپ کو آئیں گے اور آپ کی غیبی امداد بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو محسوس ہوگی کہ آپ کی غیبی امداد ہو رہی ہے یہ عمل آپ خود بھی کریں دوسرے لوگوں کو بھی سواب کی نیت سے شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ